السلام علیکم آج ہم ایک ججمنٹ کے بارے میں بات کریں گے جس میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا گیا ہے کس حوالے سے کہ اگر ایک شخص جو ہے چاہتا ہے کہ اس کا کیس ٹرانسفر کر دیا جائے ایک جج سے دوسرے جج کے پاس کسی بھی بجا سے مثال کے طور پر اس بندے کو لگتا ہے کہ جناب جس جج کے پاس میرا کیس لگا وہ متاثر ہے یا اس کا ذاتی مفاد شاملہ کیس میں یا وہ میرے خلاف کوئی دشمنی رکھتا ہے سابقا یا کوئی رشتے دار اس کیس کے اندر جج کا ہے تو ہمارا ایک جج سے دوسرے کی طرف منتقل کر دیا جائے تو کوٹ کیا کہتا ہے کانون کیا کہتا ہے دیکھیں اس ججمنٹ میں واضح طور پر بتایا گیا کہ جو لوور کوٹس کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے ججیز اس کی اجازت دیتے ہیں کہ فار اگزمپل سیشن جج ایک سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے کسی بھی وجہ سے آپ اس سے منتقل کرانا چاہتے ہیں تو آپ جب اپلیکشن دیتے ہیں تو ایک سپیریر کوٹس جو ہیں اپنی سباڈینیٹس کوٹ کی کیسز کو ٹرانسفر کرنے کا رائٹ رکھتی ہیں ان کو ڈریکشن دے سکتی ہیں کہ اس جیسے دوسرے کو ٹرانسفر کر دیا جائے اس سیول جیسے دوسرے کو منتقل کر دیا جائے میجسٹریٹ آتا دوسرے کو کر دیا جائے اسی طرح سے اور عدالتیں فیملی کوٹس وہاں پہ بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے کہ ایک پارٹی کہتے ہیں کہ جناب ہم اس پر مطمئن ہیں لیکن جب بات آئے گی آپ کی سپیریر کوٹس کی جیسے کہ ہائی کوٹ اینڈ سپریم کوٹ کی یہاں پہ قانون تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ قانون کیا کہتا ہے اس ججمنٹ کے مطابق قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ججز کی ونڈو شاپنگ کرنے نہیں آئے وے آپ کو اگر لگتا بھی ہے کہ ایک جج متاثب ہے پھر بھی آپ کو اس کے فیصلے خلاف اپیل کرنے کا یا لارجر بینچ کے خلاف سنگل بینچ ہے تو لارجر بینچ کے خلاف یا بینچ کی بھی آگیا فیصلہ تو آپ سپریم کوٹ میں جا سکتے ہیں اگر ہائی کوٹ سے بات چلی ہے اس طریقے سے آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ ججین اپسان یہ ذاتی طور میں متاثب ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ سارا کا سارا بھار جو ہے اس کی ضمیر کے اوپر ہے کس کے؟ جج کے اوپر جج پھر بھی فیصلہ کرے گا وہ سننے کا پابند ہے آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ وینڈو شاپنگ کریں کہ ہم اس جج کے پاس نہیں لگانا چاہتے ہیں یہ سن کے تو آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا قانون کہ یہ کیا بات ہوئی لیکن قانون ایسے ہی ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججیز میں آپ بینچز سے متاثب رویہ فیل کرتے ہوئے بینچز کو چینج نہیں کروا سکتے بینچ خود ٹوٹ جائے کسی وجہ سے وہ ایک علاق بات ہے آپ نہیں اپر ریکویسٹ کر کے قانونی طور پر اپلیکشن دیکھ کے چینج کرا سکتے ہیں سو بارڈین ایڈ کورٹس میں کار سکتے ہیں چھوٹی عدالتوں میں کار سکتے ہیں یہ ایک روٹین کا میٹر ہے اچھا اس کے پیچھے ایک ریزن بھی دی اس ججمنٹ کے اندر ججمنٹ کے پہلے میں حوالہ دے رہتا ہوں دوزار تئیس پی سی آر ایل جے پیج نمبر تھری ففٹی اسلامباد ہائی کورٹ ریزن کیا دے رہے ہیں سپیریر کورٹس کے ججیز سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججیز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر لوگ اتنا زیادہ استعمال کریں گے اس چیز کا اس کو ٹول کے طور پر کہ کوئی جج سننی نہیں پائے گا اور یہ حقیقت ہے جو شہر پسند ناصر ہیں یہاں ایک وہ پارٹی جس کو پتا ہے کہ میں نے کیس ہار جانا میرے تو کیس کے پاؤں ہی نہیں ہے میں تو لوز ہی کر رہا ہی یہ چاہے ایک سال بعد ہو دو سال بعد ہو تو وہ تو گھماتا ہی رہے گا اس جج کے پاس گیا تو وہاں سے باؤنس کروا کہ دوسرے کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد تیسرے سے چوتھے تو اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہماری سپیریر کورٹس ہم نے ایک سیٹلڈ لاؤ بنا دی ہے کہ آپ اس وجہ سے کہ جی آپ کو لگتا ہے جج چھیک نہیں ہے متاسبانہ روئیہ وغیرہ وغیرہ آپ اس کو کیس کو چینج نہیں کرا سکتے آپ نے ادھر سے فیصلہ کرانا ہے ہاں اس کے فیصلے کے خلاف آپ جا سکتے ہیں وہ بھی اپر لیول پہ تینکیو باری مرٹ